ایک ایسا ایسی ڈیزیز جو کہ بہت کامن ہے لوگ اس کے بارے میں اوئرنس لے سکتے ہیں اور معلومات لے سکتے ہیں اور جیسے آپ نے فرمایا سوال کر سکتے ہیں کرونک اوبسٹرکٹیو لنگ ڈیزیز یہ ڈیفرنٹ ناموں سے جائیں جاتی ہے سی او پی ٹی بھی کہتے ہیں اس کو تو کوئی بھی ایسی بیماری جو کچھ دید قائم رہے تین چار مہینے سے اور چل رہی ہے اور لانگ ٹرم اس کو کرونک کہا جاتا ہے اور جیسا کہ آپ نے فرمایا اوبسٹرکٹیو مین اس کے اندر اوبسٹرکشن آجاتی ہے سانس کی نالیوں میں اوبسٹرکشن آجاتی ہے پنمرڈی ڈیزیز مین کے لنگ کی بیماری ہے تو یہ پیورنی لنگ کی بیماری ہے جو ہمارے پیپروں کی بیماری ہے اور جہاں تک اس کے کامن ہونے کی بات ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کمویش تین ملین لوگ یوکے میں جو ہے وہ دائیگنوز ہیں بھی دائیگنوز ہیں بھی دائیگنوز ہیں 3 ملین اور یہ وہ لوگ ہیں جو جو ڈاکومنٹڈ ہیں بھی دائیگنوز ہیں ہاف ملین کے قریب وہ ہیں جو ڈاکنوز ہی نہیں ہوئے اور بہت سارے لوگ ہیں جو متواتر سموکنگ کرے جا رہے ہیں تو وہ مزید امکانات ہیں کہ وہ بھی کی تین ملین کی تین ملین پچھے ہزار جو لوگ ہیں وہ لوگ میں جل بن جاتے ہیں یہ میں جگہ پہ پڑھ رہا تھا تو اس نے لکھا